ہلو فرینڈز آپ سبھی کا اسسی جی کے جیان میں سواگت ہے فرینڈز آپ سبھی کو یہاں پہ بتا دیں کہ آر آر بی نے جو 2018 میں گروپ ڈی کا اقزام کرایا ہے اس میں بھی جتنے بھی پریویس ایئر کے کوئیسٹن ہیں ان سبھی پریویس ایئر کوئیسٹن کو یہاں پہ کمپریٹ کریں گے جس میں آپ کا فیزیکس، کمیسٹری اور بائیلوجی کے جتنے امپورٹنٹ کوئیسٹن ہیں اور جتنے بھی کوئیسٹن گروپ ڈی کی اقزام میں پوچھے گئے ہیں ان سبھی کوئیسٹن کو یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے اور فرینڈز بتا دیں آپ کو یہاں پہ جتنے بھی کوئیسٹن پوچھے گئے ہیں ان سبھی کوئیسٹن کو صفٹ وائز کمپلیٹ کریں گے تو چلیے فرینڈز شٹارٹ کرتے ہیں شٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دن چینل پہ نیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریش کریں تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس آر آر بی گروپ ٹی پرچھا سترہ نو دو ہزار اٹھارہ کو فرس شپٹ میں سبھی پہلے پوچھے گے کوشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا فرسٹ کوشن ہے جب تک کسی پند پر اسانتولیت بال لاغو کیا جاتا ہے تب اس کی نرانتر پریورتت ہوتا رہتا ہے تو اس پرشت کا رائٹ انسور ہوگا چال تو فرنس آپ سبھی کو بتا دیں جب کسی پند پر انبیلنس یعنی اسانتولیت بال لاغو کیا جاتا ہے تو اس کی چال میں پریورتت ہوتا رہتا ہے چلیے نیکس قویسٹن دیکھتے ہیں آپ کا نیکس قویسٹن ہے کہ نیسی اچیت انڈا یوگمت کس میں سموشت ہو جاتے ہیں تو اس پرشت کا رائٹ انسور ہوگا گربھا سے نیسی اچیت انڈا یوگمت جو آتے ہیں وہ گربھا سے میں سموشت ہو جاتے ہیں تو اس پرشت کا رائٹ انسور ہوگا نیرگر بھاس ہے نیکس کوئیسٹن آپ کا ہے نیمن میں سے کس تتوکر آسانک پرتیق لیٹن سے لیا گیا ہے تیس پرشت کا رائٹ انزور ہوگا آئران آئران کا جو پرتیق ہوتا ہے یفعی ہوتا ہے ساتھ میں اس پرشت کو بھی آپ یاد رکھئے گا چلیں نیکس کوئیسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوئیسٹن ہے کہ کسی وجہ پر کار کرنے والے گرتوی بل کو کس روپ میں جانا جاتا ہے تیس پرشت کا رائٹ انزور ہوگا بھار فرنس آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو یف جو بھار کا ماترک ہوتا ہے یف اسکلٹو فارمولا جو ہوتا ہے یف اسکلٹو یمجی ہوتا ہے جس کا ماترک نیوٹن ہوتا ہے ساتھ میں اسے بھی آپ ساتھ میں یاد رکھے نیکس کوئیسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوئیسٹن ہے جب کوئی وستو برتی پت پر گتی کرتی ہے تو گھرن کرتی ہوئی وستو پر کینڈری کی اور لگنے والا بل کیا کالاتا ہے تیس پرشت کا رائٹ انزور ہوگا ابھی کینڈری بل فرنس آپ کو بتا دیں جب کوئی وستو کیسی برتی پت پر گتی کرتا ہے تو اس کے کینڈری کی اور ایک بل لگتا ہے جو کینڈری کی بل لگتا ہے اسے ہم ابھی کینڈری بل کے نام سے جانتے ہیں جب ایک لگتا ہے تیس لگا نیکس ایلومونیم ادھاتو آکسائیڈ اور ہائیڈوجن کا نعمال کرنے کے لیے جو ایلومونیم ہوتی ہے واسپ ایک ساتھ امکریا کرتی ہے تو اس پرشکرائیٹ انسو رہو گا ایلومونیم نیکس کوسٹن دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوسٹن ہے نیم نمیس نیم نمیس کیا تھوست درو اور گیس تینوں روپ میں پا جاتے ہیں تو جو ادھاتو ہوتے ہیں وہ تھوست درو اور گیس تینوں روپ میں پا جاتے ہیں نیم نمیس کونس جنتو گرم رکت والا ہوتا ہے دیس پرشکرائیٹ انسو رہو گا کبوتر کبوتر ایک ایسی جنتو ہے جس کا رکت جو ہوتا ہے گرم ہوتا ہے چلے نیکس کوسٹن کو دیکھتے ہیں کہ آدھنک آوات سالے میں کونس سامو کی تطیوں کا بہاری کوس پڑ بھرا ہوتا ہے تیس پرشکرائیٹ انسر ہوگا اٹھرہوں میں فرنڈز اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا جو اٹھرہوں میں سمو کے جو تتت ہوتے ہیں جیسے آپ تو ہوگئے ہیلیم ہیلیم نیان یہ جتنے بھی تتت ہوتے ہیں اٹھرہوں میں سمو کے اسے اکریہ گیس کے نام سے بھی جانتے ہیں چلیں نیکس کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوسٹن ہے کہ پرثوی کا دربیمان ہے پرثوی کا جو دربیمان ہوتا ہے چھا گھوڑے دس پر ٹویں 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 ٹیجی ہوتا ہے تیس پرشکرائیٹ انسر ہو جائے گا پار پوئیسیس پار پوئیسیس جو آتا ہے پرا دھونی اتبن کر سکتا ہے چلی نیکسز کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکسز کوششن ہے کس مادہ میں دھونی کی گتی سروادک ہوتی ہے تو کس مادہ میں جو دھونی کی گتی سروادک ہوتی ہے تو فرنس جو دھونی کی گتی ہوتی ہے ٹھوس میں سروادک ہوتی ہے اس پر شکریٹ نیچ سوڑ کسٹ چن کیوں پڑھتے ہیں تو آپ کا نیکس کویشٹن ہوگا دیکھیں دوستو یہاں پہ تھوڑ دیا ہے تو آپ کا تھوڑ ہو جائے گا چنیں نیکس کویشٹن کیوں پڑھتے ہیں آپ کا نیکس کو ایک سوچالہ کا تو پرت روت نمن میں سے کس کارک پر نربھر کرتا ہے اور آئی кто ایک سوچالہ کا جو پرت روت ہوتا ہے نمن میں سے کس کارک پر نربھر نہیں کرتا ہے اس پرشکرائیٹ انسر ہوگا داب ایک سچالہ کا جو پرتیروہ دوتا ہے وہ داب پر نربھر نہیں کرتا ہے تو ایک سچالہ کا جو پرتیروہ آر اسکلٹو ہوتا ہے رو یلبہ یہ ہوتا ہے جو پرتیروہ دوتا ہے چالہ کی لمبائی کراس سیکسنل ایریا کی انورسلی اور اس کے رزیشٹیوٹی پر ارثات پرتیروہ دھکتہ پر نربھر کرتا ہے چلے نیکس کوسٹن کیوں پڑھتے ہیں آپ کا نیکس کوسٹن ہے کہ دھوان سوڈا ایک اڑو میں پانی کی کتنے اڑو پستیت ہوتے ہیں دھوان سوڈا کے جو ایک اڑو میں پانی کی دس اڑو پستیت ہوتے ہیں اس پرشکرائیٹ انسر ہوگا دس چلیئے آپ سیکنڈ شیفٹ میں پوچھے گئے سبھی پرشنوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مچھلیوں کی ہردے میں کتنے کچھک ہوتے ہیں مچھلیوں کی ہردے ہوتا ہے اس میں دو کچھک ہوتے ہیں چلے نیکس کوسٹن دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوسٹن ہے کہ دھاتو کی کس گھڑ کے کارڑ ان کے پتر بنانے میں آسانی ہوتی ہے اس پرشکرائیٹ انسر ہوگا آگھات وردھنی آگھات وردھنی جو دھاتو میں آگھات وردھنی ہوتی ہے ان کا پتلہ پتلہ چادر بنانے میں بہت آسانی ہوتا ہے اوہ فرینڈز اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا جو گولڈ ہوتا ہے سب سے آگھات وردھنی دھاتو ہے چلے نیکس کوسٹن پر بڑھتے ہیں آپ کا نیکس کوسٹن ہے جرمنیم آرسینک سیلینیم اور برومین کے پرماڑوں میں جو بہاری کچھا میں کتنے الیکٹان ہوتے ہیں جس پرشکرائیٹ انسر ہوگا چار جرمنیم آرسینک سیلینیم اور برومین کے جو پرماڑوں میں بہاری کچھا میں چار الیکٹان ہوتے ہیں جسے اوہ دھاتو کے نام سے بھی جانتے ہیں چلے نیکس کوسٹن کے اور پڑھتے ہیں آپ کا نیکس کوسٹن ہے کہ پرماڑوں کے بھیتر نیوٹرانز ورہ پروٹان پر آروپید بھل کیا جاتا ہے اسے نابی کی بھل کے نام سے جانتے ہیں چلے نیکس کوسٹن کے اوپڑتے ہیں آپ کا نیکس کوسٹن ہے کہ کس لوڑ کا جلی ویلین کا پی اچ مان ساتھ سے کم ہوتا ہے امونیا کل رائٹ امونیا کل رائٹ کا جو فارمولا ہوتا ہے اسے آپ کیوں بڑھتے ہیں آپ کا نیکس کوسٹن ہے کاؤن سا اوٹ تک پودھوں کو کٹھور اور دیرتا بناتا ہے تیس پرشکرائٹ انسر ہوگا اسکلرین کائیما اسکلرین کائیما جو آتا ہے پودھوں کو کٹھور اور دیرتا بناتا ہے چلے نیکس کوسٹن کے بڑھتے ہیں آپ کا نیکس کوسٹن ہے کہ مانوسیوں میں پائے جانے والے پریسینٹا اوٹ تک دورک کاؤن سا کام کیا جاتا ہے تیس پرشکرائٹ انسر ہوگا بھروڑ سے اور سشٹوں کو باہر نکالنا اور بھروڑ کو پوسڑ پردان کرنا چلے نیکس کوسٹن دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوسٹن ہے رکت میں سرکرا کے استر میں بردی کا پتہ کس کی کوشکہ دوارہ پتہ چلتا ہے تیس پرشکرائٹ انسر ہوگا اگنیا سے رکھت میں سرکرا کے اثر میں بردی کا پتہ اگنیا سے کوشکا کی دوارہ پتہ چلتا ہے نیکس کسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کسٹن ہے جب ایک گلاس پر رکھے کارڈ کو انگلے سے دھکا دیا جاتا ہے تو اس رکھا سکھا گلاس میں گر جاتا ہے یا کتھان کس نیم کو بیعکھا کرتی ہے اس پر اچھکرائٹ انسر ہوگا جرتوکہ نیم چلیں نیکس کسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کسٹن ہے چندرمہ پر کسی وستو کا بھار پریتھوی پر وستو کے بھار کا ایک بڑا چھا ہوتا ہے چندرمہ پر کسی وستو کا بھار ہوتا ہے پریتھوی پر وستو کے بھار کا ایک بڑا چھا گناہ ہوتا ہے آپ کا نیکس کسٹن ہے کہ مردھو مکھی کے ڈنگ کا علاج کرنے کے لیے گھول کا اپیوک کیا جاتا ہے اس پر اچھکرائٹ انسر ہوگا بیکنگ سوڈا تو مردھو مکھی کو ڈنگ کا علاج کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا گھول کا اپیوک کیا جاتا ہے چلیے اب رلوی گروپ ڈی پر اچھکرائٹ انسر ہوگا تھرڈ سیپٹ میں جتنے بھی کوششن پوچھے گئے ان سے بھی کوششن کو کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ فرسٹ کوششن ہے دیئے گئے پریپت میں پرواہ واماورت ہوتا ہے اس پرشکرائٹ انسر ہوگا الیکٹران واماورت مطلب ہوتا ہے انٹی کلاکوائز جو دیئے گئے پریپت میں الیکٹران کا پرواہ جو ہوتا ہے انٹی کلاکوائز ہوتا ہے نیکس کوششن کے دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوششن ہے کہ ادھیک انتر کوشش پرشار کے لیے کوشش کایں ویلر روپ سے سن رچت ہوتا ہے اس پرشکرائٹ انسر آپ کا ہوگا فرنس اس پرشکرائٹ انسر ہوگا پہرین کائیما نیکس کوششن آپ کا ہے کس پرماڑو سنکھیاں والے تتو کے رسائنی گڑ میکنیشیم کی سمان ہوتا ہے اس پرشکرائٹ انسر ہوگا چار چلیں نیکس کوششن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوششن ہے کہ پرماڑو کے بھیتر نیوٹران دورہ پوٹان پر آروپید بل کہلاتا ہے تو پرماڑو کے بھیتر نیوٹران دورہ جو پوٹان پر آروپید بل ہوتا ہے اسے ہم نابکی بل کے نام سے جانتے ہیں نیکس کوششن آکسیجن کے ساپیچ کولرین کے سنیج اکتا ہے آکسیجن کے ساپیچ جو کولرین کی سنیج اکتا ہے ساتھ ہوتی ہے نیکس کوششن نر جنن کوشکاؤں کو اتپادان ہوتا ہے نر جنن جو کوشکاؤں کو اتپادان ہوتا ہے برشاڑ میں ہوتا ہے تو اس پرشکرائٹ انسر ہوگا برشاڑ نر جنن جو کوشکاؤں کو اتپادان ہوتا ہے برشاڑ میں ہوتا ہے چلیں نیکس قویسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس قویسٹن ہے بیکنگ سوڈا خالی اصطان اور خالی اصطان کا مصرڑ ہے جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے سوڈیم بائک سوری دوستو سوڈیم ہائیڈروزن کاربونیٹ اور ٹارٹرک عمل کا مصرڑ ہوتا ہے جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے سوڈیم ہائیڈروزن کاربونیٹ اور ٹارٹرک عمل کا مصرڑ ہوتا ہے اس پرشن کو آپ یاد رکھیں نیکس قوششن کارک سیل میں موجود ایک رسائن ہے جو ان میں گیسو اور پانی کے پریویش کو روکتا ہے تو اس پرشن کا رائٹ انسر ہوگا سوبرین کارک سیل میں موجود ایک رسائن ہے جو ان میں گیسو اور پانی کے پریویش کو روکتا ہے تو اس پرشن کا رائٹ انسر ہوگا سوبرین چلیں نیکس قوششن آپ کا نیکس قوششن ہے کہ پودھوں میں سرویت ہونے والا وہ ہارمون جس کے کارڑ اس کا تنہ سورج کی روشنی کی اور جھکتا ہے کہلاتا ہے تیس پرشکرائٹ انسل ہوگا آپ کا نیکس قویسٹن ہے کہ سادھان نمک کے ویلین کے نرمار کے لیے سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کے ساتھ اب گریہ کرتی ہے تو فرینڈز سادھان نمک کے ویلین کے نرمار کے لیے جو سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ ہوتے ہیں ہائیڈرو کلورک عمل کے ساتھ اب گریہ کرتی ہے تیس پرشکرائٹ انسل ہوگا ہائیڈرو کلورک عمل چلی نیکس قویسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس قویسٹن ہے کسی بھی اس پھوٹک کے کارڑ سموندر کے تل پر بننے والے لہرے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں کسی بھی اس پھوٹک کے کارڑ سموندر کے تل پر بننے والے لہر کو انودائرد کے نام سے جانتے ہیں تو انودائرد رنگے کہتے ہیں نیکس قویسٹن آپ کا ہے پرمالو کرمانگ سنتاؤن ملتت سمبند رکھتا ہے پرمالو کرمانگ سنتاؤن ملتت تجھو ہوتا ہے ڈی پلاک سے سمبند رکھتا ہے تو اس پرشکرائٹ انسل ہوگا آپ کا نیکس قویسٹن ہے کارشن ہونے کی اسططی میں وشتھاپن اور لگائے جانے والے بل کے بیچ کا کور ہوتا ہے اس پرشکرائٹ انسل ہوگا نبے چلی نیکس قویسٹن کے اور دیکھتے ہیں آپ کا نیکس قویسٹن ہے کہ ایک سیل کی وشتھوٹن کے بعد کئی ٹکڑے الاگ الگ دشاہوں میں اڑ جاتے ہیں اس استط deplکے میں کیا سنرچھت رہتا ہے اس استط Això پرمالو جاتا ہے سنریچھت رہتا ہے ایک سیل کی وشتھوٹن کے بعد کئی ٹکڑے الاگ دشاہوں میں اrespond�로 جتے ہیں اس استطIl میں سنوئل اگ ستتے ہیں چلی نیکس قویسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس قویسٹن ہے کیساموں میں نسکری گیسے ہوتی ہے جو 18 سمو ہوتا ہے فرینڈس اس میں جتنے بھی تت ہوتے ہیں وہ نسکری گیس کے نام سے جانتے ہیں چلیں نیکس کوسٹن آپ کا ہے کہ پہاڑ سے گر رہے کسی پند میں ہوتی ہے پہاڑ سے گر رہے کسی پند میں گتیج ارجہ اور اسثیت ارجہ یہ دونوں ہوتا ہے پہاڑ سے گر رہے کسی پند میں گتیج ارجہ اور اسثیت ارجہ یہ دونوں ارجائیں ہوتی ہیں تو فرینڈس یہاں پہ آپ کے ایک سریج کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم فرس سیفٹ اور سیکنڈ سیفٹ اور تھرڈ سیفٹ میں جتنے بھی جی کے جی ایس کے کوششن پوچھے گئے ہیں ان سبھی کوششنوں کے یہاں پہ ہم کمپلیٹ کیا ہے اب نیکس ویڈیو میں آپ کے اٹھارہ نو دوہزار اٹھارہ کو جتنے بھی سیفٹ ہیں اس میں جتنے بھی کوششن پوچھے گیا ہے ان سبھی کوششنوں کو یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے تو فرینڈس یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک کریں یدی چینل پہ نئے ہیں تو چل کو سبسکرائب کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ ادھک سے ادھک شیئر کریں